موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میری سوچ یادین اور میں ہوں ڈاکٹر کامل کیسر ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور یہ ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن آج ذرا سی بات کرتے ہیں کہ اس آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے ان مسائب اور مشکلات میں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھتا ہے کہ کونسا بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کونسا بندہ سچائی کے ساتھ ایمانی قوت کے ساتھ سبر کی قوت کے ساتھ ان تمام انتہانات سے گزرتا چلا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب اس معاملات میں اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں یہ قوت کتنی زیادہ ہے تو اس کی تنگی کو دور کرتا ہے اس کی پریشانی کو مٹاتا ہے اس کی تکلیف کو ختم کرتا ہے اور اللہ تعالی اپنی قدرت کے ایسے مظاہر دکھاتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے اور قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے تو جب بھی کوئی مشکل ہماری زندگی میں آئے جب بھی کوئی جولٹ ہمیں لگے تو یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹیسٹ ہے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے ٹیسٹ مانگنی نہیں چاہیے لیکن آ گیا تو اس کو بہتر سے بہتر کیسے کریں اپنے آپ کو کیسے ایکسیل کروائیں الہاد پہ ہمارا پروگرام ہے اور آج ہم بات کریں گے جب ہم الہاد کی بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا خسارہ کسی کے لئے بھی کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں امہ اسامہ جنہوں نے ایتھیزم پہ بہت کام کیا ہوا ہے دعوت کے میدان میں ہیں آئیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سب سے بڑا خسارہ لیکن میں یہ جانا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی الہادی ذہنیت کے شخص کے بارے میں اور بارہا یہ بات ہوئی ہے کہ وہ مختلف آیات کو پک کرتے ہیں مختلف قرآن کے کانسپس کو پک کرتے ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہیں یہ ایسے کیوں ہیں تو میں بارہا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ ویسے وہ بہت لوجیکل ہیں بہت ریشنل ہیں بہت پڑے لکھے ہیں سائنسز کو ڈسکور کر رہے ہیں لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے تو ان کو یہ کانسپٹ کیوں نہیں سمجھ آتا کہ اس کا بھی شان نزول ہے یا یہ کہ ایک آیت دوسرے سے ربط میں ہے جڑی ہوئی ہے آؤٹ آف کانٹیکس جو قرآن پاک کو کوٹ کرنے کا سلسلہ ہے یہ کیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے کیسے لوگوں میں یہ ایویرنس دی جائیں دیکھیں ایویرنس تو آپ دے سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو آپ عام کریں اور بقاعدہ شعور کے لیول پر آ کر اس کو عام کریں اور ان اساتذہ کے اس ذریعے سے عام کریں جو قرآن کے مزاج کو درست طور پر سمجھتے ہیں جو قرآن کو کوئی اس طرح کی کتاب نہ بنائیں کہ جس میں ایک دم ہی کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو کہ یہ فکھی ریٹیل آ گئی ہے تو اس میں ہمارا ڈیفرنس ہو گیا تو بس اب ہم آپ سے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے اور اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دے نہ کہ لوگوں میں لڑائیاں پیدا کریں تو پڑھانے والا بھی ایسا ہونا چاہیے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے پٹ آف ہو جاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھانے والوں نے ابھی تک معاشرے میں پھیلائی ہی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ بھی ہے آپ کے پاس آپ کو خود تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس کئی دفعہ کوئی نئے اگر کوئی آ جاتے ہیں لوگ پڑھنے کے لیے تو آپ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود کو شاید حیرت ہوتی ہو کہ اچھا ان کو اس بات کبھی نہیں پتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھانے والوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں اللہ معاف کرے ہم سے کتاہی ہوئی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں مجھے یاد ہے کہ اپنے تجربات ہی اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں جب میں نے نیا نیا قرآن پاک کو سمجھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا بہت ایکسائٹیڈ ہوتی تھی ہر ایک کو جا جا کے بتاتی تھی کہ میں قرآن کلاس میں جاتی ہوں تو میں کسی کے گھر بیٹھی بھی تھی اور ان کو جب پتا چلا تو ان خاتون نے مجھے کہا بہت ایک تنگی سے کہا کہ آپ کس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کو جس میں عورت کو مارنے کی اجازت ہے اب آپ دیکھیں کیونکہ میرا اپنا علم جو تھا اس وقت میں کہہ سکتے ہوں ستہ ہی تھا میں خود آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور دو منٹ کیلئے میں بھی پریشان ہوگی کہ اچھا واقعی اس میں عورت کو مارنے کا ایسا حکم ہے لیکن جب آپ نشوز کی آیات پڑھتے ہیں اور with context پڑھتے ہیں آگے پیچھے اس کی فہم کرتے ہیں ایک scholar سے سیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور اس کا ایک اور angle بھی ہے جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں ہی out of context تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہ بڑے بڑے scholar level کے جو لوگ ہیں جیسے ہم نے سیم ہیریس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو کتاب ہے the end of faith اس میں اس نے اس قدر out of context حدیث quote کی ہوئی ہے تو یہ تو intellectual dishonesty ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حدیث جو ہے پڑھتے وقت انہوں نے یہ نہ دیکھا ہو کہ اس حدیث کے آگے پیچھے بھی کچھ ہے بالکل صحیح تو یہ out of context quote کرنے کا ایک یہ vested interest بھی ہوتے ہیں اسے ایک اگلا بمحرحلہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بچے ہیں ہم انہی کی بات کریں گے جو الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں وہ اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں ایک قرآن پاک پڑھنا ہی کیوں ان کو اتنا بوجل لگتا ہے دیکھیں اس میں ایک تو یہ بھی ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ جب انسان اللہ کے ذکر سے عراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے تو پھر جو خواہشات نفس ہیں وہ بھی انسان کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتی ہیں پھر یہ غلط فہمیاں کہ قرآن پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنی پرابلمز ناؤزب اللہ کریٹ کرے گا یا پتہ نہیں کتنی پابندیاں لائے گا تو یہ سارے انسان کے عوامل جو اندر سے اس کے اٹھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ حق کی طرف آنے سے کیونکہ گریز کرنا چاہتے ہیں اور پھر دوسرے ایک اور چیز جو ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو ناؤزب اللہ اس قابل ہی نہیں ہے پڑھنے کے کتاب ناؤزب اللہ جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا تھا تو ان سے کوئی ان کو اس میں چام یا انٹرسٹ نظر ہی نہیں آتا اچھے اس میں ایک اور بھی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ وہی بات ہے میں بچوں سے ڈیل کرتے ہوں اور ایسے اسادسہ سے بھی ڈیل کرتے ہوں جو بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو میں اکثر ماں کو بھی کہتی ہوں اور ایسے اسادسہ کو بھی کہتی ہوں کہ کبھی آپ بچے کو یہ نہ کہا کریں جلدی جلدی پڑھ لو پھر قرآن ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم بچپن سے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہ ون ٹائمر لیسن ہے آپ کے پاس اور اس کو ختم کر دینا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ جو قرآن پاک کے لیے پہلے وہ ایک مجلس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آمین کرتے ہیں اور آمین کر کے وہ بند پر دیتے ہیں تو میں ایک ہم کو کہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ بتائیں کہ یہ پہلی سیڑھی ہیں ابھی ہم نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے پھر اس کی دہرائی کرنی ہے پھر اس کا فہم کرنا ہے پھر اس کو اپنی لائف میں اپلائے بھی کرنا ہے اور پھر اس کا پیغام آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے تو اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کی ویجن کو براڈ کریں گے تو پھر ہی بچوں تک وہ کونسپ جائے گا اور آپ دیکھیں کہ جو ایمان ہے ایمان کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے اور جیسے کپڑے کے اوپر پرنٹ پرانا ہو جاتا ہے تو ایمان بھی فیڈ اوے ہوتا ہے اور اس کی رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور رینیو وہ ہوگا قرآن پڑھنے سے سنت اور حدیث پڑھنے سے تو یہ تو ساری زندگی کا ساتھی ہے بلکل اور یہ بچپن سے یہ ڈرل کرنے کی ضرورت ہے جو ایتھیس ہیں اور ان کی جو تھوٹ پروسس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ان میں بہت ساری ڈائمنشنز نظر آتی ہیں انسینسیٹیوٹی کی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں بہت لیولز ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک قرآن کی آیت سورہ یاسین میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا لیتا تو یہ انسینسیٹیوٹی کا لیول اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن میں بھی بتایا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ایک ریسرچ ہوئی یونیورسٹی آف بریٹش کولمبیا میں اور اس میں یہ تھا کہ کچھ ریلیجیس بچے اور کچھ ایتھیسٹ بچے اور ان کو اس طرح کے سٹڈی کیا گیا انوائنمنٹ میں کہ ان کے سامنے اگر کوئی ایسے ہوملیس یا لائے گئے لوگ جو غریب تھے تو جو ریلیجیس بچے تھے انہوں نے پرو سوشل ہو کر ان کی زیادہ ہمدردی کی ایمپاثی کی مدد کی ان کی فائننشل مدد بھی کی بنسبت اس کے ایک واضح ڈیفرنس تھا کہ جو ان بچوں نے نہیں کیا جن کو اللہ پر کوئی یقین ہی نہیں اور یہ تو ایک لیول ہے نا انسینسٹیویٹی کا ایک لیول وہ ہے کہ جو ہم بقاعدہ دیکھ رہی ہیں کہ جیسے وہ میں کسی کا جمعہ کا خطبہ سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے دیکھ رہا تھا سمجھ کر رہا تھا کہ ڈرون کیسے اٹیک کرتا ہے ڈرون کیسے جلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ لیب ہوتی ہے یہ اس کا سارا کنٹرول ہوتا ہے یہ ایک بٹن ہے صرف جو اس بندے نے یہاں بیٹھ کے پریس کرنا ہے اور یمن میں یا افغانستان میں یا عراق میں کسی بارات پر کسی گھر پر قرآن پڑھتے ہوئے بچوں کے مدرسے پر معصوم بچوں کے وہ گرتا ہے اور وہ سارے مر جاتے ہیں اور ان کو اتنا سا بھی گلٹ نہیں ہوتا اس کے پیچھے جو ہے نا یہی آئیڈیالوجی کار فرما ہے سروائیول آف ڈا فیٹسٹ کہ ہمیں کو زندہ رہنے کا حق ہے اور سارے لوگ جو ہے نا یہ تو بس انسان نمہ حیوان ہیں اور زندہ تو بس ہمیں رہنے کا حق ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اور زیادہ تو یہ مسلمانوں کے حوالے سے ہو رہا ہے نا لیکن بلیک لائفز میٹر براؤن لائفز میٹر یہ کیوں چیزیں آ رہی ہیں کیوں کہنا پڑھ رہا ہے جبکہ آپ ہمارے دین کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کو آپ دیکھیں آپ خطبہ جو حجت الودا کا ہے کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ ملکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو شادی کا مارج کا جو انسٹیوشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ جانا جاؤں گی کہ شادی کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کیونکہ وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فیکٹرز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم بیسکس کو پہلے انڈسٹینڈ کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ مسائل کیسے کیسے اس میں آتے ہیں دیکھیں شادی کے جو مقاصد ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بتائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جو شادیوں کے آپ کے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات تھے اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ شادی کیسی ہونی چاہیے تو قرآن میں سورہ روم میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے رحمت اور محبت کا باعث بنتی ہے یہ شادی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے یہ شادی پھر اسی طرح سے ایک اور بہت اہم جو اس کا فیکٹر ہے وہ ہے افضائشِ نسل قرآن میں آتا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور جو فضل اللہ تعالی نے تمہارے لیے رکھا ہے اس کو تلاش کرو تو اسی طرح سے پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ سورة البقرہ کے حکامات دیکھیں آپ سورة النساء کے دیکھیں آپ سورة الطلاق کے دیکھیں سورة الطحریم میں دیکھیں کتنا کچھ ہے قرآن کے اندر کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پاکیزہ سینٹیٹی والا انسٹیٹیوشن ہے اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے یہ معاشرے کا یونٹ ہے جس سے پھر معاشرے کے اندر اگلی نسلیں جو ہیں یا اگلا معاشرہ بننا ہوتا ہے بلکل صحیح تو اس کو اللہ تعالی نے بہت سینٹیفائی کیا ہے بہت امیت بھی دیا ہے اس پر مزید ابھی بات کرتے ہیں ناظرین لیکن یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سب سے بڑے خسارے کی اور سب سے بڑے خسارے کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا تعلق خاندان سے ہوتا ہے کیونکہ خاندان وہ اکائی ہے جو پورے معاشرے کو تشکیل دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی خاندان سے بہت سے سائیکولوجیکل ایموشنل اور ایون جو ہم دینی میسیجز لیتے ہیں وہ سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امی اسامہ شادی کی ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے بتایا تین بہت امپورٹنٹ پیرامیٹرز آپ نے دے دیئے کہ سکون محبت رحمت اور ساتھ یہ کہ فوکس بھی دے دیا کہ نسلوں کی بقا جو ہے وہ ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے آج کے دور میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈس فنکشنل فیملیز جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں طلاق جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں پہ چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں بہت سے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے پاس جو یہ آپ نے الہادی بچے دیکھے اور ان کی فیملیز سیٹل تھیں مکس تھیں کیا آپ نے رجحان زیادہ دیکھا فیملیز تو مکس تھیں بہت سے پیرنٹس ایسے بھی تھے جن کو ان سے بہت ایک ناراضگی کا ایک وہ تھا لیکن جنرلی بائی ان لاج ایک جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈس فنکشنل فیملی میں وہ عموماً پھر دین سے دور بھی ہو جاتے ہیں وہ سبسنس ابیوز میں بھی پڑ جاتے ہیں وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈرفٹ اپارٹ کرتے کرتے دین سے اور اپنے اس روٹس سے اپنے پیرنٹس سے کیونکہ وہ ان کا ایک بہت مضبوط ایک پیلر ہوتے ہیں جب وہ ویک ہوتا ہے تو پھر بچہ کسی طرف کو بھی جا سکتا ہے اچھا اس میں جو ہم ڈس فنکشنل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں نظر آئیں ہیں آپ کو ڈس فنکشنل میں آپس میں پیرنٹس کا بچوں کے سامنے بہت آرگیو کرنا بہت ایک جو ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ادم برداشت ایک دوسرے کے لیے کوئی اگر برث ریفش نہیں کی یا اگر کسی کوئی انیورسری بھول گئی ہے تو وہ اتنا بڑا ایشو بن جاتا ہے آپ سوچیں کہ یہاں تک بھی ایک ایشو تھا کہ میں نے فلان پرس کہا تھا کہ مجھے لے دو تو اس نے مجھے نہیں لے کر دیا تو اس بات پر یہ کہ اب میں نے تو جانا ہی نہیں واپس تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اسلام میں اس انسٹیوشن کے لیے جیسے پہلے بات ہوئی نا کہ بہت سینکٹیٹی ہے اس انسٹیوشن کی تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں بلکل صحیح اور وہ لباس تو کٹتا ہے اور اس کے اوپر سویاں چلتی ہیں کینچیاں چلتی ہیں وہ ڈائے ہوتا ہے وہ کس کس مرحلے میں سے گزرتا ہے تو وہ انسان کے سائز کے مطابق ہوتا ہے صحیح بلکل تو یہ وہ جو میوچول ایک محبت اور میوچول ایک رسپیکٹ ہے نا وہ نہیں ہے پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ماں کو یا باپ کو غلط کہنا ایک فریق جو ہے وہ دوسرے کی اپنی گریونس بچوں سے شیئر کرے یہ تو سب سے زیادہ دینجرس ہوتا ہے بچے کے لئے یہ میں جانا چاہوں گی کہ مثلا جو فیملی ہے اب اس میں ایک ٹین ایج بچہ ہے اور وہاں پہ دونوں ماں باپ بہت سختی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتے ہیں شدت ہے ہر معاملے میں چاہے وہ نماز پڑھنے کی بات ہے قرآن پڑھنے کی بات ہے کوئی ایٹیگیٹس مینرز کی بات ہے یا کچھ بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے بچے جو ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں شدت تو بہت نگٹیو اسرات چھوڑتی ہے میں نے بچے تو کیا میں نے ایسی ہم خواتین بھی اپنے سٹوڈنٹس میں دیکھی ہیں کہ جو خود اب جوان بچوں کی ماں ہیں لیکن ابھی تک یاد کرتی ہیں کہ ہمارے والد بہت سخت تھے اور انہوں نے ہمیں دین سے دور کیا وہ ہمیں نماز پڑھنے کا کہتے تھے لیکن ہمیں مار مار کے کہتے تھے میں یہی بات کہنے لگی تھی کہ یہ میرے پاس بھی ابھی تک ایسے کیسز آتا ہے یعنی مجھے یقین نہیں آتا کہ اس دور میں رہتے ہوئے بھی ایسے والدین ابھی ہیں خاص طور پر والد کے بارے میں آتا ہے بہت ماں آکے کہتی بھی ہیں کہ جی وہ بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میں نے بلکہ ایک دو دفعہ کہیں پروگرام کیا اور وہ فیملی بہت سٹیبل تھی جن سے میں بات کر رہی تھی تو بات کرتے کرتے میں نے بچے سے پوچھا کوئی آٹھ سال کا بچہ تھا کہ اچھا آپ گھر میں کیا کرتے ہیں تو آپ کو لگتا آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے تو اس بچے نے اتنے معصومیت سے کہا کہ نہیں ڈانٹ ہی نہیں پڑتی ہے وہ جو بابا ہے نا وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ والدہ اتنی امبیرس تھی کہ وہ بچے نے کیمرے کے سامنے ایسی بات بول دی تھی تو یہ جو ہاتھ اٹھانا ہے اور باپ کا ہاتھ اٹھانا ہے اس سلسلے میں آپ کے کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں اجازت ہے دین میں کہ بچے پر سختی کروگر دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھا ہوتا اسے مارنے کی اجازت ہے دیکھیں وہ حدیث ہے وہ سختی کی اجازت دیتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بچے کو آپ اس طرح سماریں ہمیں ایک کسی نے بتایا کہ میں چھوٹا ہوتا تھا جیسے ہوتے ہیں سات آٹھ سال کے بچے ہوتے ہیں تو ہمارے والد ہمیں جگاتے تھے تو ہم سو رہے ہوتے تو ہمیں مار پڑ رہی ہوتی تھی سوئے سوئے کو وہ اتنا تشدد تھا لیکن آن دی آدھر ہینڈ ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے وہ کوئی اگزامپل نہیں ہونا انہیں سیٹ کی آف اگوڈ مسلم صحیح تو پھر وہ اتنا وہ ہو جاتا ہے نا ابتزاد سا کہ پھر بچے اس وقت اسلام سے متنفر ہوتے ہیں اچھا دوسری ایک ایک ایکسٹریم وہ بھی نظر آتی ہے کہ ماں باپ میں بنتی نہیں ہے اپنا لائف سٹائل ہے باپ اپنی پارٹیز پر جاتا ہے اپنی گرل فرنڈز ہیں خاتون خانہ جو ہیں وہ اپنا یا تو رود ہو رہی ہیں اس سلسلے میں پریشان ہیں یا یہ ہے کہ ان کا اپنا لائف سٹائل ہے اور دین بھی نہیں ہے اور دنیا بھی بکھری بکھری سی ہے بکھری ہوئی ہے تو وہ جو بچے اس گھر میں رہ رہے ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور بنتا ہے یا وہ کیسے پھر اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں اگر تونے گھر سے باہر کوئی ہمدرد مل جائے نا کوئی اچھا استاد مل جائے کوئی کسی دوست کی ماں مل جائے جو کیرنگ ہو تو وہ بچ بھی سکتے ہیں لیکن عموماً پھر ان بچوں کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں رفٹ اپارٹ کرنے کے ٹھیک ہے اور وہ اسی ان کا زیادہ اللہ سے پھر شکوہ شکائیتی رویہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا ہے اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں بہت آتی ہیں اچھا ایک اور سیچویشن بھی ہے ایسی دس فنکشنل فیملی میں کہ مطلب دونوں جیسے آپ نے کہا بھی تھا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے ایک دو دنیاوی حساب سے یہ کہتا ہے گاڑی لے جاؤ دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کہتا ہے موبائل لے دو دوسرا کہتا ہے نہیں یہ کہتا ہے پڑھو دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں اس کو ریلاکس کرنے دو یعنی ایسے معاملات میں وہ ہاں نہ ہو رہی ہے اس ڈسپیریٹی کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے لیکن الہادی سوچ کے حساب سے اگر ہم اس کانٹیکس سے دیکھیں تو اگر والدین میں سے ایک دین پہ ہے اور دوسرا دین کو اتنا زیادہ فالو نہیں کر رہا اس کے کیا کیا اثرات اس بچے پہ ہوں گے دیکھیں بچہ عموماً پھر اسی کی طرف جاتا ہے کہ جو ذرا کم فالو کر رہا ہے دین کو کیونکہ وہ پیرنٹ بھی ہوتا ہے اور بچے کو یہ تسلیب ہوتی ہے کہ چلو میں دونوں پیرنٹس میں سے کسی ایک پیرنٹ کی بات ہی مان رہا ہوں اور دوسرے پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ فوری طور پر ایک جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ اس کو مل رہی ہوتی ہے تو پھر یہ جو پیرنٹس کے اندر ایک جو ڈسٹنس ہوتا ہے نا وہ بچے میں اسی صورت میں آتا ہے کہ بچے بھی اور ایسے میں نے دیکھیں ریلیجیس ماں کے اور نون ریلیجیس یا ویری سیمی لوک وارم سے ریلیجیس فادرز کے بچے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ فادرز ہی کی طرف ان کا روجان ہوتا ہے اور ماں نہیں کچھ بھی کر پائیں چاہے وہ بچپن میں وہ بتا بھی نہیں چاہے وہ انتہائی سنسیر ہیں اپنے بتانے میں پھر بھی یہ جو ماں اور باپ آپس کا دین میں وہ ہے نا اختلاف وہ بہت زیادہ بچوں کو اثر کرتا ہے اور بچے دوسری طرف ہی جاتے ہیں اچھا اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے جیسے ایک سپاؤز ہوتا ہے وہ بہت دین کی طرف ہے اور دوسرا سپاؤز نہیں ہے کئی خواتین ہیلپلس ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر سنتے ہی نہیں ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتی ہیں جب تک چھوٹے تھے بچے جیسے آپ نے کہا تب تک تو بچے چپ کر کے پڑھ لیتے تھے اب وہ سوال یہ نشان اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہیں بابا کو کہیں وہ کہتی ہیں کہ میں کیسے اپنے ہزبن کو بار بار یہ سب باتیں کہوں اور یعنی کہ یہ ان کے لیے بہت مشکل سچویشن ہو جاتی ہے وائف کے لیے کہ میں شوہر کو بتاؤں اسی طرح کئی دفعہ کوئی شوہر ہے وہ ریکویسٹ بھیج دیتے ہیں کہ میڈم پلیز آپ میری وائف سے کسی لیول پہ بات کریں میں تو صبح سے شام تک کمائی کے سلسلم گھر سے نکل جاتا ہوں اور میری بیوی خود بھی ٹی وی فلمیں گانیں پارٹیز مٹیریلزم اس کی طرف جاتی ہے اور وہ بچوں کو بھی یہ بتاتی رہتی ہے اور اس کو یہی ایمیج دیتی ہے کہ باپ تمہارا کتنا سخت ہے ہم پر ظلم کرتا ہے اس لیے کہ ہمیں کوئی باؤنڈری دے رہا ہے اسلام کی یہ دونوں سچویشن بہت مشکل ہیں اور اس پاؤز کے لیے بہت چیلنجنگ ہے اس سلسلے میں کوئی بھی وہ مرد ہو یا عورت ہو جب اس کو لگ رہا ہے کہ میرا جو ساتھی ہے زندگی کا ساتھی ہے اور ہم نے مل کر اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے اور یہ بہت عذیت کا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ایک چیز اس میں بہت صبر اور حوصلے سے صبر درکار ہے اس کے لیے لیکن وہ اس کو اپنے گھر کے محول کو صاف سترا اور پرسکون رکھنے کے لیے کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ بہرحال وہ جو پیرنٹ ہے بچوں کے لیے وہ باپ ہی ہے یا بچوں کے لیے وہ ماں ہی ہے تو بچوں کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کے والد یا آپ کی والدہ میں یہ یہ خرابی ہے یا اپنی وہ جو فرسٹریشن یا گریونس ہے وہ بچوں کو نہیں بتانی ان سے نہیں شیئر کرنی پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اگر بچے یہ کہیں نا کہ بابا نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں تو آپ کہیں کہ ان کے لیے آپ نے نماز پڑھ کے پھر دعا بھی کرنی ہے بیٹا ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے ان کو ابھی عادت نہیں پڑھی اس چیز کو ظاہر ہے آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے آپ بچوں سے جھوٹ تو نہیں بول سکتے کہ وہ نماز چھپ کے پڑھ لیتے ہیں یا ایسے تو نہیں آپ کہہ سکتے لیکن پھر آپ کو اس چیز کو پوزیٹیبلی ہی چینلائز کرنا ہے نیگٹیو لے کر آئیں گے تو بچے اسی طرف جائیں گے جو ان کو فوری طور پر ایک چیز جو ہے نا کہ باپ نہیں پڑھ رہے تو باپ تو بہت بڑا رول موڈل ہوتا ہے بچوں کے لیے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس شوہر کی زیادہ چیلنجنگ سیچویشن ہے کیونکہ اگر ایک ماں ہے اور وہ دین کی سمجھ رکھتی ہے کیونکہ شوہر نے تو گھر سے باہر جانا ہے بلکل صحیح بات ہے ایک شوہر کی سیچویشن زیادہ چیلنجنگ ہے اگر بیوی جو ہے وہ نہیں پریکٹس کر رہی کیونکہ ماں نے زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے اب وہ شوہر کیا کرے وہ کہتے ہیں نا کہ باپ اگر دینی ہونا تو دین جو ہے وہ گھر کی دہلیز تک آتا ہے اور اگر ماں دینی ہو تو دین گھر کے اندر آ جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے تو ایسے شوہر کو ایسے کسی انسان کو ہم کیا مشورہ دے سکتے ہیں کہ جس کی بیوی جو ہے وہ صحیح ویلیو سسٹم صحیح دین اپنے بچے کو نہیں سکھا رہی اس کو اس کی قدر بھی نہیں ہے اور وہ شوہر کو نظر آ رہا ہے کہ میرے بچے بھٹکتے جا رہے ہیں وہ کیا کریں سمجھائیں پیار محبت سے سمجھائیں اپنا ریلیشنشپ بہتر کریں اپنی بانڈنگ سٹرانگ کریں اور پیار محبت سے سمجھائیں اور نقصانات بتائیں اس چیز کے کہ آپ کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو کیا نقصان ہو رہے ہیں اور بچے اگر دینی مزاج نہ رکھتے ہونا تو جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے پیرنٹس سے دوری ان کی آتی جاتی ہے دینی مزاج والے بچے یہ جو ہم آج دیکھتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اگر دین نہ ہو تو پھر رب ارحم ہما یعنی صغیرہ اور یہ چیزیں اگر انکلکیٹ نہ ہوئی بھی ہو تو بچے آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں اچھا یہ ڈیورس کی بھی ہم نے جو بات کی کہ ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ الہادی قسم کی سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے ماں باپ کی ڈیورس ہو گئی تو اب وہ بچہ ڈیوائیڈڈ ہو گیا چاہے ماں کے ساتھ رہ رہا ہے پہلے کوڑ کچہری آنا جانا باپ کو ملنا ماں کے ساتھ رہنا ماں کی سٹرگلز دیکھنی کئی دفعہ ہماری سوسائٹی میں تو بہت ہوتا ہے بہت کم باپ ایسے ہیں کہ الگ ہونے کے ساتھ بھی وہ جو قرآن کا پرنسپل ہے کہ ایک معروف طریقے سے ایسا نہیں ہوتا معروف طریقہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتا تو وہ بچہ جو ہے بیچ میں اس ڈیورس میں پس رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کہہ کیا تھا کہ میرا وہ گھر وہ سسٹم مجھے نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نائنصافی کی میں ایسی مدد کو جانتی ہوں جو اتنی پریشان ہو جاتی ہیں مجھے کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ ان کی اللہ سے دوری نہ ہو آپ دیکھیں کہ بس اپنی سی کوشش کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ شاید بات جو ہے ایک تیبو بنی ہوئی ہے کہ طلاق اول تو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو اور قرآن میں آتا ہے وصلح خیر اور صلاح جو ہے وہ بہرحال بہتر ہے اور گھر مت توڑو اور گھر نہ توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت لڑتے رہو پھر بچوں کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے گھر بنا کے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر بچوں کو اسی لیے کیا ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ نہ ہو جائیں تو پھر بچوں کو ایک ہیلڈی انوائنمنٹ دو چاہے بیڈرومز ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں چاہے آپ کے آپس میں انٹریسٹ بلکل ختم بھی ہو گئے ہیں تو بھی تو گھر نہیں توڑنا چاہیے اور اگر ٹوٹ گیا ہے اگر ٹوٹ گیا ہے اللہ تعالی بڑی وسطوں والا ہے اللہ الواسے ہے اللہ دونوں کو اپنے فضل سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا پھر آپ دیکھیں کہ ہیلڈی جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر آپ پارٹنگ کریں اور پارٹنگ آپ کریں معروف طریقے کے ساتھ اور وہ مرد جو ہے وہ دے دلا کے رخصت کرے اور وہ بلکل وہ ایک جو دوستانہ محول ہے اس طرح سے اور وہ بلکل ختم نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہ لوگ کر پاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے میں کئی ماں کو جنہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہوتا ہے جب وہ مجھ سے بات کرتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں یہ ایکسلنٹ موقع ہے کہ آپ اللہ تعالی کی تقدیر پہ ایمان دلانا جو شاہر وہ بچوں کو سکھائیں کہ دو لوگ ایک شادی شدہ زندگی میں آتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ کہ وہ الگ رہتے ہیں تو وہ نہیں ساتھ رہ پاتے تو ہمارا یقین کس بات پہ ہے کہ یہ اللہ کا ابھی بھی بیس پلان ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے جو ہمیں نہیں نظر آ رہی لیکن ہمارے رب نے وہ ہمارے لئے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس معاملے میں بہت تنگ دل اور تنگ نظر ہو گیا ہے کہ جو سیکنڈ میریج ہے خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کی کہ جس کے پاس پہلے سے بچہ ہے میں ایسی لڑکیوں کو باقاعدہ جانتی ہوں کہ جو بہت ینگ ایج میں یا ڈیورس ہوئی یا وڈو ہوئی اور بچے تھے ساتھ تو مڑ کے کسی نے سنبھالا ہی نہیں ہاتھ پکڑا ہی نہیں اور ایسے بچے بھی جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت مسئلے مسائل بہت سارے سے ان کے ہو جاتے ہیں کیونکہ محرومی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی خود سے کہیں کہ ہاں جی شادی تو ہم کرنا چاہتے ہیں لڑکی چاہے ڈیورسی ہو وڈو ہو لیکن بچہ نہ ہو اس کا اکتنی بھی دل نہیں ہم کھولتے ہیں ناظرین یہ جو مسئلے مسائل ہیں اس سلسلے میں ہم نے اجاز قریشی صاحب سے بات کی ہے اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کے کیسے مسائل جو ہیں ان کے سامنے آتے ہیں کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر ایسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں خاص طور پر نوجوان بچے ان کی گفتوں کو سنتے ہیں ہم ساتھ ہی لیں گے ایک شارٹ پرییک شکریہ ڈاکٹر کامل کیسے سوال آپ کا جو ہے بہت انٹریسٹنگ بھی ہے اور امپورٹن بھی اصل میں ہم اس کو اس تنازل میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں اربن پاپلیشن جو شہروں میں رہنے والی پاپلیشن ہے اس میں جو آئیلی تعلقات ہیں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ازدواجی جو تعلقات ہیں وہ دور حاضر میں کس سمت میں جا رہے ہیں وقت جو ہے محدود ہے مگر اصل میں ورکنگ پارٹنرز جو ہیں جو دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں پڑے لکھے ہیں ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کی نویت کس قسم کی ہوگی اس پہ ہم غور کریں گے اگر خاتون جو ہیں وہ ایک گھر میں کام کاج کرتی ہیں میڈ ہیں اور ان کا میاں جو ہے وہ کوئی چنگچی چلاتا ہے یا کوئی اور مزدوری کرتا ہے ان کے تعلقات پہ بھی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر وہ کس سوشل سٹراتا سے ان کا تعلق ہے یعنی وہ کوئی رچ فیملی سے تعلق ہے میڈل کلاس سے ہے یا لور میڈل کلاس سے ہے یا لور تو یہ جو سارے ڈائنیمکس ہیں ایکنومک ڈائنیمکس معاشرتی اور معاشی ڈائنیمکس یہ آپس میں مل کے میاں بیوی کے تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں دوسری طرف اگر گھر میں جہاں پہ بیوی یعنی لڑکی جو ہے جہاں پل کے بڑی ہوئی ہے اور جہاں پہ اس کا شوہر پل کے بڑا ہوئا ہے ان کی سوچ کیا تھی کیا وہ ایسے گھر میں پلے بڑے ہیں جہاں پہ ماں کا دب دبا تھا تو اگر وومنز ڈومیننس ہے وائف ڈومیننس ہے تو بندہ شوہر وہ یہ ایکسپٹ کر لے گا کہ عورت کی ڈومیننس ہوتی ہے دوسری طرف اگر بندہ کنونشنل جو ہمارا روایتی طریقہ ہے جس میں بندہ زوراور ہوتا ہے وہ اپنی بات منبابی لیتا ہے ذرا سختی بھی کر لیتا ہے انچا بھی بول لیتا ہے اور بیوی جو ہے وہ آگے جھپ جاتی ہے دب جاتی ہے تو یہ کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے جس پہ ہم کہیں کہ میہ بیوی کے تعلقات کس سمت میں جائیں گے میں نے آپ سے جو ابھی تک جتنی گفتو ہو کی اس میں بہت سے مختلف پہلوں کو مد نظر رکھ کر بات چیت کی مگر ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بنیادی اصول کیا ہے تو بنیادی جو اصول ہے وہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں جب تک کہ میہ بیوی کے تعلقات میں ایک دوسرے کا بنیادی عدب نہیں ہوگا لحاظ نہیں ہوگا عزت نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں پھر کھوے سے کھوا چھلے گا کہیں نہ کہیں برتن ٹکرائیں گے اور ارتعاش زیادہ دور تک جائے گا ظاہر ہے جن گھروں میں آپس میں میہ بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے وہاں پہ یا تو اگریشن ہوتا ہے وائلنس ہوتی ہے وہ وربل ابیوز بھی ہو سکتا ہے وہ ایموشنل ابیوز بھی ہو سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ وہ فیزیکل ابیوز بھی ہو جاتا ہے ایسے میں اگر یہ سوچ ہو کہ یہ ریلیشنشپ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے حق تو ہے مرد کے پاس جو ہے وہ یہ حق ہے جتنی بھی حلال چیزیں ان میں سے سب سے بری چیز وہ طلاق ہے مگر یہ حق اس کی کوئی بھی صورتحال اچھی نہیں رہی نہ شوہر کے لیے نہ بیوی کے لیے نہ ان کے گھر والوں کے لیے کیونکہ ظاہر ہے معاشرے میں جس میں وہ رہتے ہیں اور فیملی میمبرز بھی جڑے ہیں اگر نیوکلئر فیملی سسٹم ہے یعنی میاں بیوی الگ تلگ رہ رہے ہیں اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تب بھی ان کا تعلق کسی نہ کسی سے ہوگا دوسری طرف پیسی مار پیٹ کوئی نہیں مگر تانہ زنی ہے ایک دوسری کے لیے محبت نہیں ہے جو تعلقات بلکل یخ بستہ ہوگئے جو حقوق ہیں جو مرد کے اپنی بیوی پر حقوق ہیں اور جو بیوی کے اور وہ مذہب میں بھی ڈیفائن ہیں اسلام میں بھی ڈیفائن ہیں اگر ہمیں ان کا کوئی پاس ہی نہیں رہا کوئی خیال ہی نہیں رہا اگر مرد گھر پہ نہیں ہے دور ہے اور عورت اس کے مطالق برا باتیں کر رہی ہے یا اچھی بات نہیں کر رہی تو یہ جو ساری ایک خلیج ہے یہ جو دراد ہے یہ جب میاں بیوی کے درمیان آتی ہے تو معاشرے پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے وہ جو نارے ہیں میرا جس میری مرضی والے نارے جس میں فیمینزم کا اور ہی رنگ نظر آتا ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ افہام و تفہیم لحاظ اور میاں بیوی آپس میں جب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے quality time دیں گے پیار اور محبت اور عفا اور ان تمام طریقوں سے چلیں گے تو بچوں پر بھی اس کے اچھے اسرات مرتب ہوں گے اور بچے چھوٹے جو ہیں ان کے ذہن پر ایسے نقوش ایسے جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں سائے پڑھ جاتے ہیں جو ان کو بڑا ہونے پر بھی ان کے اندر وہ موجود رہتے ہیں جیسے self confidence کی کمی self esteem کی کمی یا نشے کی طرف رقبت یا violence کی طرف رقبت یا personality disorders یا پھر اپنی education کے میدان میں اچھا نہ کر پانا یا پھر job میں اچھا نہ کر پانا اور پھر نشے کی طرف راغب ہو جانا یہ ساری چیزیں جوان بچوں پر بھی پڑھتی ہیں سو میاں بیوی کے بہترین تعلقات چاہے کسی بھی وہ social group سے ہوں چاہے وہ کسی بھی age group سے ہوں ہمیشہ یہ تعلقات بہترین باہمی عزت کی بنیاد پر ہوں گے تو بچے بھی بہترین طور پر بڑی ہوں گے اور معاشرے میں فعل کردار ادا کرسکیں گے ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سب سے بڑا خسارہ ایک انسان کی زندگی میں اور الہادی انسان کی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیبل شادی کا ایک فنکشنل فیملی کا اور ڈس فنکشنل فیملی کا جو فرق ہے اس بچے کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتا ہے میرے ساتھ موجود ہے امہ عسامہ جی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی ہم نے نارمل شادی کے پیرامیٹرز دیکھ لیے کہ ہمارا دین کیا بتاتا ہے اور اس کی کیسے پروٹیکشن کرتا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایک بچہ جو ایک ہیلڈی ایکموسفیر میں پروان چڑھتا ہے اور ڈس فنکشنل انہیلڈی طریقے سے اس کی بہت سے ہم نے دیکھے ڈائیمنشن اس کے اوپر کیا سرات ہوتے ہیں اب ہم اس بچے پہ آ جاتے ہیں ایک وہ بچہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کی سوچ میں ٹیڑ ہے اب ایسا بچہ جو ہے وہ اپنی شادی کو کیسے دیکھتا ہے ہو سکتا ہے اس کا خاندان پیچھے سے سٹیبل ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی بہت سی سٹرگلز بھی دیکھی ہو اب اس میں جو سروے میں جو فائنڈنگز تھی اس میں کیونکہ شادی جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری ڈیمانڈ کرتی ہے آپ کو کسی دوسرے انسان کی فائنینشل ذمہ داری بھی لینی ہوتی ہے اس کی ایموشنل ذمہ داری بھی لینی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس رشتے سے جو آگے بچے وجود میں آتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی لینی ہوتی ہے تو عموماً جو سروے رسپونڈنٹس تھے ایتھیس جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی سے بلکل ہم بلی بھی نہیں کرتے شادی میں اور شادی بھی جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ رسٹرکٹڈ ہے اور اس میں یہ ہے کہ شادی کرنی بھی ہے اور شادی کرنی بھی ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ ہے تو یہ بہت ہی ایک عجیب بے حیائی کا دروازہ بلکہ کھلا ہوا ہے کہ شادی کا انسٹیوشن تو وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے ہی نہیں کہ ہماری خواہش ہو تو ہم شادی کریں ہماری خواہش ہو تو نہ کریں ہم چاہیں تو کسی کو اپنائیں پھر اس کو چھوڑ دیں اور چاہیں تو ہم کسی لڑکے سے شادی کریں چاہیں ہمو سیکشوالیٹی کی طرف چلے جائیں انسسٹ کی طرف چلے جائیں جو مرضیہ کریں وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق ہے ہی نہیں ان چیزوں میں مطلب یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے بہت بڑا کہ مطلب اپنی ذات کے بعد معاشرے پہ جو اثرات جانا شروع ہو جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی ورلڈ وائیڈ مومنٹس چل رہی ہیں مومنٹس چل رہی ہیں اس میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کیونکہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے اور آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اسلام ہی ہے جو اس چیز کو اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے تو اسچینٹی اور جوڈیزم میں ہیں کچھ ایسے لوگ جو پرسنل لیول پر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں لیکن آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک وہ چرچ جس کے باہر وہ جھنڈا لگا وہ جو رینبو کا ان کا وہ سائن ہے تو وہ اس کا وہ جھنڈا لگا تھا تو کسی آدمی نے اس کو پکڑا ہے اتارا ہے اور اس کو پھاڑا ہے تو اس کو سکسٹین یارز کی جیل دے دی انہوں نے اچھا میرے ساتھ کل ہی ہوا کہ میں یہ جو پروگرام کر رہی ہوں تو ظاہر ہے جب اپنے کام پر جاتی ہوں تو بات ہو رہی تھی کسی ڈاکٹر کے سامنے وہاں نرس بھی بیٹھیں تھی جو کہ کرسٹین ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ میں ایتھیزم پر پروگرام جو ہے وہ کر رہی ہوں تو اس نے ایک دم مجھے کہا کہ ڈاکٹر ساتھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے میں نے کہا ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں تو اس نے مجھے اتنی حیرت سے دیکھ کے کہا کہ وہ پھر کیسے اپنے دل کے اندر سکون لے کر آتے ہیں تو مطلب یہ کہا جو بھی چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹینٹی ہے اور جیوز ہیں ان سب مذہب میں بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں لیکن یہ کہ وہ جو اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ کیفیت وہی محسوس کر سکتا ہے جو کہ ایک خدا کو مانتا ہے مانتا ہے انہوں نے اس چیز کو ایکسپیلینس ہی نہیں کیا ان کو پتا ہی نہیں کہ اس میں کتنا سکون ہے اس میں کتنی سیکیورٹی ہے اور انسان کو جو وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو تم نے مانگا تمہیں دیا اور انسان جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کے قدموں میں لاکے رکھ دیتے ہیں اچھے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ مسلمان تھا دین سے ہٹا شروعا اور ایک ٹائم پہ اس نے کہہ دیا کہ میرا اس دین سے کوئی تعلق نہیں میں خدا کو نہیں مانتا تو قرآن پانک میں اس کو مرتد کہا گیا ہے اور مرتد کے بارے میں آج کے دور میں ہم بات کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں گھبراتے ہیں کیونکہ ایک دم سے ہمارے پر لیبل لگتا ہے کہ آپ بہت سخت بات کہہ رہے ہیں آپ اس شخص کے سینٹیمنٹس ایموشن حالات واقعات کو نہیں سمجھ رہے اور آپ نے یہ بات کہہ دیا تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ مرتد کی سزا جو ہے اور اس کی اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة البقرہ میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور وہ اسی حالت میں مر جائے جبکہ وہ کافر ہو تو اس کے آمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب دنیا میں جو ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہ سکتی کیونکہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ کافر انسان سے یا نون مسلم سے وہ شادی اس کی نہیں ہو سکتی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی ایسے واقعات جی جی بالکل لوگوں نے اپنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ and she was so happily married آپ کو پتا وہ اپنے husband سے بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلوایا اور وہ آئیں ایمان کی خاطر آئیں دین کی خاطر آئیں اس طرح کی اور بھی بہت سی ایکزامپلز ہیں صحیح تو ایک تو یہ کہ وہ نکاح جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی اگر افیشلی پورے اپنے ہوش و حواس میں کلیم کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اب صحیح اور پھر اسی طرح سے ایک اور ہے کہ دین کا جو ٹھیک ہے تو اور پھر جو اگر سٹیٹ لیول پر یہ جو جرم ہے یہ سٹیٹ لیول پر اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ قتل بھی ہے ٹھیک ہے یعنی لیکن خود سے کوئی قتل نہیں کرے گا یہ سٹیٹ لیول پر آپ جو بات کر رہی یہ سٹیٹ لیول پر ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جنازہ بھی مسلمانوں کے اس میں نہیں ہوگا ہاں نہیں وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہاں بالکل مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن بھی نہیں ہو سکتا لیکن میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اتنی سخت سزا کیوں ہیں آپ دیکھیں کہ آج آپ دنیا میں دیکھیں تو اس سزا کو سمجھنا آپ کو اور زیادہ آسان ہو جائے گا کتنے ممالک ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھ کسی نے اگر ٹریزن کیا ہے تو اس کو کیسی کیسی سخت سزا دے رہے ہیں کہ عورتوں کو سخت سزائیں مل رہی ہیں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں اور ان کو کئی کئی ایسی لائف ایمپریزنمنٹس دے رہی ہیں اور ایسا ایسا سخت ان کے ساتھ ٹورچر کیا جاتا ہے تو کیوں کیا جاتا ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کی انہوں نے پامال کی ہے ہماری جو سینکٹیٹی ہے اور ہمارے جو اصول ہیں ہماری آزادی پہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے اسلام کا آپ دیکھیں نا ایمان کا تو معنی ہے کہ دل میں ایک سکون آ جائے تو وہ جو ایک سکون ہے معاشرے میں یہ پروکلیم کرنے والے اس سکون کو برباد کرتے ہیں ایک سسٹم کو بریک کرتے ہیں یہ ایک سٹیٹ کے لیول پر یہ ہوتا ہے کیونکہ سٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے ملک کے اندر وہ امن و سکون قائم کر کے رکھے تو یہ کیوس ہے اور اس کا تعلق انسان کے کیونکہ اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی سیلویشن ہونی ہے تو وہ پورے سسٹم کو بریک کرتا ہے اور سٹیٹ کا کیونکہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے جو معاشرہ ہے اس میں امن اور سکون قائم رکھے اور وہ عقیدہ جو برباد کیا جا رہا ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے جس کے اوپر بیس کرتی ہے ایک انسان کی سیلویشن قیامت کے دن تو وہ اس ساری چیز کو برباد کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ ہی نہیں کہ وہ صرف عقیدہ اور آخرت کے لیے اس دنیا میں بھی ہم دیکھتو رہے ہیں کہ ایک جو ایکس مسلم اپنے آپ کو پروکلیم کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے عامال میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے ایک لارجر بینفٹ کے لیے ایک یا دو لوگوں کو اسی وقت جو ہے وہ ختم کرے اس سلسلے کو تاکہ وہ پھیلے نہیں اچھا ایسی جو سزائیں ہوتی ہیں جو بہت سخت ہوتی ہیں کیا ہمیں بہت جلدی پہلے سے بتا دینی چاہیے جیسے آپ دیکھیں کہ ٹرافک کے قوانین یہ نہیں کیا جاتا کہ آپ کو کچھ بھی نہ بتایا جائیں اور ایک دم آپ نے سیڈ بیلٹ نہیں باندھی آپ نے لال اشارہ کروس کیا اور ایک دم آپ کو پکڑ کے کہا جائے سرپرائز کیونکہ آپ نے یہ کام کیا اب آپ کے پر یہ فائن آتا ہے تو کیا ہمیں بھی یعنی کہ ہر چیز کی آپ کسی انسٹیوشن میں داخلہ لیتے ہیں وہ پورا آ جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھ لیں کہ کیا کیا رولز ریگولیشنز ہیں آپ ایک اپنے فون پہ ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آ جاتا ہے اگری پورا ایک رائٹ اپ آ جاتا ہے پولیسی پولیسیز آ جاتی ہیں تو کیا ہمیں پھر ایسا کوئی سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو یہ سارے پیرامیٹرز دیے جائیں کہ یہ کتنے سیریس میٹرز ہیں اور اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے معاملات کی سنجیدگی تو ضرور بتانی چاہیے صحیح اور پھر یہ ہے کہ جیسے ڈرائیونگ اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے نہیں کی جاتی اور ہر چیز کا ایک ایج ہوتا ہے تو جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے جیسے جیسے وہ تھوڑی انٹیلیکچول مچوریٹی میں آتا ہے تو اس کو وجوہات بھی بتائی جائیں اچھا یہاں پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ مرتد ہوا ہے اب ہم نے اتنی پروگرامز کی ہیں دل میں ہمدردی بہت آتی ہے جیسے بچوں کے لیے ہم نے یہ بھی بات کی کہ رول موڈلز کی کمی ہے ہم نے یہ بھی بات کی کہ ان کے پر پریشرز کتنے ہیں قرآن سے ان کا تعلق نہیں صحیح طرح سے اسٹیبلش ہوا اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اگر ایک شخص نے اپنے آپ کو کلیم کر دیا کہ میں ڈیسون کر رہا ہوں میں مرتد ہو گیا ہوں تو کیا ایتھیسٹ ہو گیا ہوں اللہ کو نہیں مانتا تو کیا اس کے پر فوراں یہ سزا لاغو ہوگی یا اس کو کوئی چانس ملنا چاہیے اور کیسے ہم یعنی اس کی زندگی میں ہم کیسے اس کے ساتھ رہیں سخت رویہ رکھتے یا ہمدردی کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں دیکھیں ہم اپنے انبیاء اکرام کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم روزانہ جمعہ کو سورة القحف پڑھتے ہیں اور اس میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ شاید کہ یا نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کون لوگ ایمان نہیں لارہے تھے ابو جہل ایمان نہیں لارہا تھا کفار مکہ ایمان نہیں لارہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی بھی ان لوگوں کے لیے کوئی نفرت کوئی شکایت نہیں گئی محبت ہی بڑی اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بقاعدہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو دائی کے ہونے کی حیثیت سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تو ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں صحیح ان کے لیے آپ اپنے دل میں ایموشنز رکھیں ان سے آپ جو جنرل ایک محبت ہے نا وہ بھی رکھیں وہ رکھنی بہت ضروری ہے صحیح کیونکہ اگر آپ وہ نہیں رکھیں گے تو پھر ان کا تو چانس بلکل ہی ختم ہو جائے گا یعنی کہ ہم حبت الوسا آخری وقت تک کوشش کرتے رہیں بلکل اور ان کے لیے ان کے لیے دعا کرنے سے تو آپ کو کوئی نہیں رکھ سکتا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں چاہوں گے چند جملوں میں آپ یہ بھی بتا دیں کہ آخرت کا کیا خسارہ ہے آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ اس کے سارے عامال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی اگر اس نے اپنے فطری تقاضوں کے تحت کوئی نیکیاں کی بھی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ راکھ بنا کر اڑا دے گا دھول بنا کر اڑا دے گا پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ جنہوں نے پلرز کو نہیں فالو کیا یعنی نماز نہیں پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا ایک پتھر سے اور وہ پتھر جب دور چلا جاتا تھا تو اس کا سر دوبارہ واپس آ جاتا تھا اور وہ پتھر واپس لا کر وہ مارنے والا پھر مارتا تھا اور یہ وہ شخص تھا کہ جو نماز نہیں پڑتا تھا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے روزے کے حوالے سے وہ لوگ کے جو روزہ وقت سے پہلے یعنی صبر نہیں ہو رہا تو پندرہ منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے توڑ دیا روزے کو تو ان کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے کہ جن کو لٹکایا گیا تھا اور ان کے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے تو روزہ توڑنے کی اگر یہ سزا ہے تو روزہ بلکل ہی نہ رکھنے کی آپ سوچیں کیا سزا ہوگی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنی لمبی لسٹ آ جاتی ہے جو اعمال وہ چھوڑتے جا رہے ہیں مرتد ہونے کی جو سزا ہے وہ تو ہے لیکن ساری چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہیں بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین یہ ایک بہت سنجیدہ ماملہ ہے اور اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ ہی لینا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں پر اپنے خاندانوں پر کام نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا خسارہ ہے جو کہ ہم سب اس کے اثرات ابھی بھی محسوس کریں گے اور جو لوگ ہمارے پیارے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت جو ہے ایک عذاب بن جائے گی تو اپنے خاندانوں کو بچائیے ان کے اوپر کام کریں ساتھی آپ سے اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے